اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تمام سادات و مومنین اس مقام تکرہ منزو فرمائے بھائی محسن جو ابتدائے مجلس ہے اپنی مجلس دی افتدائے میں اس شہنشاد فرمان تو شروع کرنا چاہنا اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت اللہ نے تمام امت دی تقدیر رکھی جہاں امام دے حد تھی چھوڑی خوش نصیب ہو کہ اللہ تو انہوں آخری امام آتا کے حجہ کئی بولن کئی نہیں بولن چلو چہرے ترونہ قاونے آدم علیہ السلام تو لیکن نسائن جناب عیسیٰ تک ہر نبی دی نبوت دا قائل ہے ہر رسول دی رسالت دا قائل ہوئے اگر میرے رسول دی رسالت دا قائل نہیں نہ آدم فیدہ دے سیس نہ نوح فیدہ دے سیس نہ ابراہیم دی شریعت فیدہ دے سیس کیوں جو آخری دا منکرے اور آخری دا قائلے انہیں ہی اگر پہلے تے امان ہوئے سی تے آخری امام تے یقین نہیں نہ علی فیدہ دے سیس نہ حسن اسکری سیدہ دے سی میں نتیجے تک تھوڑی پڑھنے حاضری ضروری ہے خوشن بڑا اکھا دور پہ گزرد ہے اچھا جیڑے سابقہ امان نور آئی نا خصوصا چھے میں باد شاہ کو گھن کے امام حسن اسکری تک تو وہ جو ہے میری گزارش تھا کہ گزارش کیتی میں امام محمد محمد قرآن امام بڑا اکھا دور پہنے ہی ہے اسماعیلی فرقہ جدا تھے امام چھٹے دے بار اسماعیل دی اولان اسماعیل منے موسیق قازم کو نہیں منے اس دور امام تلاش کرنا اوکھائی اقیدہ بچانا سو کھائی قائم زمانہ اوکھائی امام تلاش کر سکتا پتہ جو میرا حق امام کون لیکن اقیدہ بچانا مشکل پتہ اے نا زمانے جو امام قائم اللہ میں شرد نہیں ہر کسے کو بڑاؤن حق امام زمانے امام زمانے چونکہ امام ڈھیر ہو اچھا اللہ جو بار امام بنائے تے زمانہ تیرہ کیوں نہیں بنائسے کئی پریشان پر لگ دینے ابتداء مجلس ابتداء داد گھن گرنا تے آخر دے بندے بٹھا گرنا اللہ اللہ امام اللہ اللہ کیا گزارش کیتی بھی امام زمانے دا بارہ کیوں زمانہ تیرہ ہی تو بڑھا سکدا شیخ سیبان تُسا ہی بول پوائے آئے نہیں بھی دا سربانیا صرف دیکھنا ہوں دیں نہیں امام بارہین چونکہ قرآن مجید چلہ نے اپنی طاہر مقدس کتاب فرمائے چونکہ امام مدت تذکرہ ہی بارہ دفعہ کیتے ہیں تیرہ دفعہ تذکرہ نہیں بارہ ہی دفعہ چونکہ قرآن قیامت دی صبح تک مکمل ضابط حیات قرآن مجید اللہ دی طرف جڑی آخری قوانین دی کتاب ہے انسانیت دے نام اس دنام قرآن مجید قوانین دی کتاب کیسے ہیں نصیبہ والوں بندہ جڑا قائم دے انتظار ترائے سو تیرہ اجے تک مکمل نہیں ہوئی امام دے صحابی بڑھنا پھر محسن بڑی ایک تراز ہوئے جس دے پورا اترے تو پھر امام دا انتظار کرن والا ہے پتہ ترہ سو تیرہ دا چناؤ قدن تو شروع ہے جناب آدم تو شروع ہے جناب نوح تو شروع ہے ابراہیم تو شروع ہے اسماعیل تک اسماعیل تو گھن کے جناب عیسیٰ تک میرے رسول تک میرے رسول تو گھن کے امام حسن اسکری تک پوری کائنات انتظار کر رہی ہے یوسف زہراد زہور بولو خوش نصیب یہ بند اچھا کئی بندیں پریشان تھی دو اڑی ترہ سو تیرہ ہیں بھی یہ جو چھانا لگو ہے ترہ سو تیرہ پتہ نہیں ایسا کس زمرج کھڑ سو بندیں آگے دیں چلو ہے رہ جی ترہ سو تیرہ نہیں اللہ تک کوشش کیتی ہے بچولو ترہ سو تیرہ نہیں تیرا مقام تا ایک لکھ بندیں تا تیرا شمار ہوئے جنہ قائم دی نسرت کرنی بولو جنہ جنہ قائم دی نسرت کرنی ہر حوالے نال نسرت اللہ صرف اس شرف مرد انہوں نہیں بیتا ایک راز کھولا تھا ترہ سو تیرہ تین مرد جرنیل ترہ سو تیرہ اور پجا خواتین جڑی ہیں مستورات دی فوج دی ہیں جرنیلوں سے نیدر تا نہیں آگئے میری بلا کتنی ہے پجا بھی ترہ سو تیرہ مرد اور ایک لکھ بندہ امام دی نسرت کرنیل بولو اچھا چلو نسرت دی تشریح کرنیل چلو چلو کی میں نسرت کرنیل کیسے حوالے نال امام دی نسرت کرنیل پھر اللہ کہ چلو ایک لکھ چی نہیں کھڑ سکتا تا دس ہزار بندہ ایک لکھ بندے دی کمان کرن والا اسی ترہ سو تیرہ تیرہ جرنیل ہیں نا تی اسے ایک لکھ فوج دے سپہ سالار کتنے یہ ستر تیرہ بندے سار نہ لائے میں نوہ ارمان راسی بھی یہ تا ترہ سو تیرہ جرنیل ہیں ایک لکھ بندہ تیرہ ایک لکھ تیرہ آرمی دس ہزار بندہ سپہ سالار بولو یار میں قائم دے نوکران دے سامنے خطاب پہ کر دوں کتنے ہیں بولو سپہ سالار بولو میرے آخر تبان والے عباب کتنے ہیں سپہ سالار دس ہزار بندہ ایک لکھ بندہ امام دی آرمی ہے چھو چلو بندہ ترہ سو تیرہ چھو نہ کھڑ سکے تا آپنا کھانا دہ ہزار چھو بڑھا گی نہیں ہے اگر دہ ہزار چھو نہیں کھڑ سکتا ایک لکھ بندے چھو کھڑ بھی یہ تہینہ مرد بی بیاں کتنی ہیں جرنیلیں تہینہ پنجاہ بولو عورت دے حصہ ہے سیر مرد دے حصہ نہیں پنجاہ خواتین ہے پندرہ سو ستانوے سپہ سالار ہو سر کتنی ہے کی میں نسرت کرنی ہے امام معصوم فرمائے ان قائم دی انتظار نہ کریں یاکوب یوسف دی کردہ ان کریں بولو چاہ چلو کچھ بندے ہاں دیں نا بھی مولا ہم نے فرمائے ان انتظار نہ کریں جی میں یاکوب دے پتر کردے جناب یوسف دہ تو انو پتہ ہے صاحب کتاب لکھا ہے جناب یاکوب دی ایک کنیز ہے جنہ نام روکی ہے دروازہ ہوا نال کھٹکتا آئی کنیز نو آکھنا پتہ کرو ہو سکتا ہے میرا یوسف آیا کھڑا فرمائے آر لمحے قائم دی انتظار او یاکوب دا یوسف ہے جنہ دہ تذکر ہمیں کھڑا کردہ ایک کائنات دا یوسف اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ فرمایا امام دی نسرت دشمنہ والی نہ کریں دوستہ والی کریں مثلا کچھ لوگ آدم قائم آمن تشییتنو تقویت ملسی بولو آکھ دے نا توارے جھنگیں نہیں والدشی آدم قائم آمن تشییتنو سکون ملے فرمایا دشمنہ والی انتظار توجہ میری گزارش تھی ستر میں اوکھی دیا کھڑا گیا قائم آمن دنیا تے علی و علی اللہ دی شائیو سی فرمایا اے مطلب دے انتظار میں کئی حیران بیک رہے ہندے آکھ رہے ہیں نا قائم آمن پوری دنیا تے سدا علی و علی اللہ دی آسی پوری دنیا تے قائم دی حکومت شیعہ نو تحفظ ملسی فرمایا اینی نسرت نہیں امام دی نسرت کی میں کری چلو ایک دعا داست دیں سید علی بن تاوس میری مذہب دیو عالم گزرن جب تک امام تو درس نہیں لے رئیت تک نہیں پہنچا بولو سید علی بن تاوس نماز ہو عملے بندہ نماز پڑھ کے نہ گلت میں اوکھی جروع کر رہیتی ہے نمازی لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے بندہ نماز پڑھ کے جھکیا تکھالے کنو ہے تے اگر دعا نس مانگی میرے رسول پہ آدھا نماز مہت مار دیو اندے سجدے دی ضرورت نہیں متقبیرے مانگنا میرے کولا ہے پھر مانگیاں نسیس دی یا ماندی میں نو ضرورت ہے کوئی نہیں تی علی بن تاوس جیسی استی ساری جندگی اپنی وستے کچھ نہیں بولو اپنی وستے ایک سونی سلوات بابا میرے پیارے بھائی محترم حاجی ناشر بانس نو تک سے وہ پہنچ گیا اجازتیں نمیسہ تر مکمل کر گنا میرے بعد وہ مکمل مجلس اور ہر لحاظ نال تو انہوں محضوظ فرمائے صرف ایک ہی سطر سید علی بن تاوس ساری جندگی وستے اپنی وستے کچھ نہیں مانگے ہر نماز دے بات ہکہ ہی دعا مانگنے ہیں میری خیر ہووے نہ ہووے یوسف زہران دی خیر ہووے باہوے فیس بوک دی آئی ڈی نو باہ دے دیوی تُسا میرے ہلے پاس لیکو زندگی ہو او لالا او بھاو آئی ڈی لک کے لے ریسی میرے ہلے پاس لیکو نتیجے تک زفر کرو بات ختم ہو گئے امام دے انتظارین کریں کہ جدہ کائم آمین پاولاد دے بھنی پو گئے تاہی دے بھنی گھر دے بھنی پو گئے تاہی دے بھنی جو کچھ بھی کیمتی تے پیاری شائے امام دے رائے دے بھنی پاس لیکو امام دے نسرتہ اچھا چلو ایک سطر ہر بندہ نہیں سونتا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا کیوں درسگاہ ہے کربلا کربلا دے سرزمین تے میری سینڈ امام زمانہ دے نسرت وستے جو شہ پیاری ہائی بی بی نسرت وستے قربان کر چھوڑیے اگر امام دے نسرت دے لوڑ پئیے تاہی دے رجب نو مدینہ چھوڑی ترس دس محرم نو امام نو نسرت دے لوڑ پئیے تبی بھی پتر دے چھوڑے اور سب تو پیاری شہ عورت وستے پردہ امام دے نسرتین کی تھی جو چادری قاتل گھن گئے سادات مومنین امام دے نسرتین کرنی ہے اولاد دے منی پوی دے منی گھر دے منی پوی دے منی دولت خرج کرنی پوی تا خرج کریں کہ اگر امام دے انتظار کر دے کر دے دنیا ہی چھوڑ گئے ہو زندگی دعا اہد پڑھنے پھر امام جانے پھر تو جانی تیرا ہی دعا اہد پڑھنا دنیا چھوڑی تاہی ورسا دہ کم میں کبر سما چھوڑنا امام دہ کم میں ظہور دے وے لے آکے نوکر نو جنتی لباس دے کے بھیج کے اکسر اٹھی اگر تو انتظار کر دا رہے ہیں آج کائنات دا یوسف تیرا انتظار پیت کرو آپ نے آپ نو اس قابل بڑھائیے کہ امام دے انتظار کرن والے سارا شمار ہوئے آج یہ وارس پر دے غیبت اچھ رت روکے آج بیٹھے میں نو ازہ نے ظہور ملے میں وہاں پچھا جڑی باب نالوکھا بلین دی آئی وہ چھتری شہرہ چھ بن برکے دیکھی میں گئی عزت وال لوگ تشریف فرماؤ دربار بازار پڑھنا سوک ہے سننا ہی سوک ہے یہ پتہ ہونا نو جڑی بازار چو گزرے ہو جڑی دربار چو گزرے ہو ایک دعا پہ مگنا سارے امین اکھائے اللہ تونو لے ونجے کربلا آمین مولتونو بھین ونجے شام اللہ بی بی در روزی دی محافظت فرماؤے جڑی شام ہنے تا دیاں نالو نی عزت وال لوگ ہن جڑی قربلا ہنی تا بہین نالو پھر پتہ لگ دے ستر قدم تے بہین مریندہ کی ملٹ ہے بازار چو ٹوڑ دے پتہ لگ دے جو برکے نالی دیاں ٹوڑے انتا تکلیف تو ہن دی ہے جڑی چھتی شہرہ چو بہین برکے دے ٹوڑی گیا کربلا خیام تو گھن کے نہ مقتل تک یہ ایک سفر ہے مقتل تو لے کے دمشق تک یہ دوجہ سفر ہے او سفر بندہ ہے قدمہ دا جڑی اے سفر ہے اے بندہ ہے میلہ دا سادات ہوئے رہے سادات ساتر قدم تے بہین ویر مریندہ لٹھا کتنی دے رہی ویر دے شہادت تے بہین دے لٹے سے شامی لٹی ہے لوگ امام حسین بادشاہ دے کتل دا فتوہ لے کے آجین جلدی ماروہ سا جمعہ دی نماز پڑھنے جمعہ نروز آئی جمعہ دی نماز دا کیڑا وقت ہوں بولو ایک سو ایک وجہ پڑھ دیو نا بولو زمانہ دو سو دو وجہ پڑھ دے تا دن آئی نا رات تا نائی تیری دا شام غریبہ پڑھ دیو ہائی دین بان شام گئی ہے بیٹیاں تباہ کے رومان والے مومنوں بس ویڑ شروع کرن لگا حبالت زاکری دا جوڑ نہیں حاضری بھائی کو ضروری ہے کتنی دے رہی بزرگ زاکری نے ایک ویڑ پڑھ دے نوان دے نا جا خونت ہر تری گت دن دا مینا ویرن بند نات دیا ایک دستہ گھین ود ما شاندہ آشمر خیان بسم اللہ کنا ذکر دینت لوگ میرے سامنے بیٹھوئی جاتا کوئی سے کرایا ہے کار چھوڑنی کب بر ایک پتہ لگا ہے رومان دی کیمت دا ایک شاعر میں نا حسین بان شاند تو زمان اور انہیں درندوں نے بھی بدل ڈالی غم شبیر میں فطرت سرے مقتل وہ لاشوں میں صفے ماتم بچھار ہوئے حسین بان شاند تک کائنات ہوں نہیں درندے تواف کر دیا پرندے تواف کر دیا بزرگ زاکرین پڑ دیا کتنی دے رہی بیبیا دیئے حسین ویر تیرے کچھ سامنے دے رہی میری چادر لٹی گئی چادر ہی آپ نش دیتی نیزین آلہ آئی نے یقین کرو میرا پڑھنا سوکھ ہے پڑھا سننا سوکھ ہے جنہ چاندنا ہاں لٹی انتے منی ہے سینی کائی ایسی بی بی نئی جنہ دے سرنیزے نال زمینہ تھی او میں کائنات قربان کر رہا ہی یعنہ دینی مقتل چوکھی گزری ویر دی لاشتے کھاڑ کیا کھایا سا اجازت ہے زمانے دے امام سجاد امام کو مخاطب ہو کے بی بیہ دیئے انہ کل پچھلا ماں میں ویر دفن کرنا ہے بھینا ویر دفن نہیں کر دی کوئی نہ ہوئے نہ گھا رہے چھ تغائری آکھ دفن ہے سینی آدھی کھڑی آئی میں دفن کرنا ہے ویر کو سنیہ بھیجے اسمہ فیضائی نہ لوگوں کو آکھ ہٹ ونین میں ویر کو دفن کرا پتہ ہی نہ بغیر تا کیا آکھ ہے انہ کے فیضالی دی کو آکھ صادق قانون چوسائیں دا دفن جائز نہیں انہ آکھ ہے بارہ محرم کو لاش دھکتے بھین ٹور گئی کوفے لاشاں پہیے رہی ہیں دھکتے جائرت منہو تیرہ محرم نے ایک عورت گزری جہنہ نام رہیلا لکھا نے اے عورت گزری نہ رہیلا تین دی پئی نگاہ تاجر دریاد کنارے تو گزر دیں یہ بیوہ آئی ایک پتر ہے یہ پتر نو بھیجے آدھ یہ میں بھی خوشبود ہی تاجرہ اے تاجر ہی بڑا کیمتی مال لی ودہ ایسی خوشبود میں ار رب وجہ میں چنہیں لٹھی پتر نو آن دی لگوانیو تاجر نو آکھ یہ اپنا سارا مال دے دے میں اندھ کل کچھ ہی سا خوشبود الحلمی میں وطن تے بن کے فخر کر سا آن ایسی خوشبود میرے کل ہی موجود ہیں اور جھنگ دے گہرت مندہ جنہ پتر ہے نا سائر آئیت یہ تڑپ داو ہے واپس والے سارے خاک روائی ہوئی ہے ماہ تم کریں داو ہے ماہ پوئی دیئے کیونوں نے اما غریبا دی غربت روائے آدھ یہ تاجر بڑا کیمتی مال ہے اس ناز کی تاو اس اس مال نائی دیندہ تا روندہ کیون جھنگ دیتیس آدھ اما نہ روا میں تا غریبا دی غربت تے ود رونہ کیا رٹھائی آدھ اما قربلا دی نگریت میں دیکھایاں ڈیر لا جائے لڑی اندفانے کو جیو جیو جیل آجیں دنہ دے سرنا آل کوئی نہیں بشمالہ کران کوجن کرائے شکل بنا چھوڑی دیکھایاں آمان قربلا دی نگریت دے لا جائے لڑی اندفانے کو جیو 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 سرنا آل کوئی نہیں بھائی موسین آدھے میں نٹھے کئی سفید رنگ دے پکی جڑے پنوال پہ کر دینا اپنے پر آتے خون لینے بھائی آدھے میں نٹھے حیرانا پتہ نہیں کدھا دے کٹیل پیرندے خون پہ لینے نمان دو بھائی دے لاشندے خنابوں اور دا خطروں دے اماں دیکھایاں جی میں گرمی بد دی گئیے انہیں لاشندے خوشبو بد دی گئیے اور کھینے سترے اماں تو تاجرہ دیئے لٹے اگے اے مال ڈاکوان لٹے اے مہراناں لٹن دے باد جی لاشندے خوشبو موجود ہیں کوئی بوں کی انتیمہ لائی وطمہ کھڑی نہیں اے عبالے قدم چاہ کے عیسائیاں دی بستی آلے پاس سے پڑیئے جھانگالےوں روندیوں ہی گر جے گھارے جائیے ہی رونہ شروع کی تے پادری سامنے ہاں کھڑے ایدی آلے پاس سے مخاطب ہو کیا دے مستور روندی کیوں یاد یہ شرم نوے آیا دریاں دے کنارے تاجر کٹھے تسا چڑھایا نہیں پادری رو گیا دے نروہ آئے تاجر نا آئے محمد پودرے ڈالہ ہوڑے ہائی کار چھوڑی کرے مذہبے چماتا مجھے بسم اللہ کنا میں نوکر آئے تاجر نا آئے مبالے علی بطول دا پودرے جدنا مسائنے آئے تاجر نا آئے محمد پودرے جدنا مسائنے آئے تاجر نا آئے محمد پودرے جدنا مسائنے یہودیاں مارے غیر مسلم مارے نا آئے حیسائیہ دے نروہ آئے بی بی نراز نا آئے انہوں حیسائیہ تے یہودیاں نہیں مارے آئے کلمہ پڑھنا لے مارے نا آئے آن یہ بات لوگ ہمارے دوسر دفن کیوں نہیں کیتا یہ ساکھی میں مطلع سیاں دے نراز نا آئے پبندی ہے یہ بھیڑی شام لگیاں بھی آخری میں ہوئے شیعہ اندھی آئے نہ نکلے جیویں دے لاکی سون گہرت مندو ممبر بھائی جان دے حوالے کنا اور آتا دیے جلدی کرو بیل چے چاو دفناؤ انہوں میل چے جائے ندھی آر جانگے قر بنا دے زائر آئے جائے لاشن دفن قران دا ارادہ رکھ دیے بنی ازادی اور دائل پانی بھرانایاں و دی آئے نٹھانے حیسائی مقدل چلے تڑپ گئی پانی چھوڑی تنے واپس آئینا دیاں تون شرم نہیں دا حیسائی دفن پہ کر دینا ہو زائن دیاں و سیطہ بھول گئے ہو کیا بات ہے توری کیا بات ہے بسم اللہ قرآن جنگی انہیں بسم اللہ قرآن میری کوشش جائے ہر مومن دی ہائے نکل منجے یادن کونے ساری غیرت مول القارن والی بابا منظر آباد شاڑی دعا کر سو پائی مادی خان پائی تنویی دیڑھوے لے اور تن تڑپین جبار عورتان دا تڑپنائی انہا تھی ہار جائیں بیل جے جا کے سامنے مقدل چاہ کھڑے عیسائیانو آدن ہٹ منیو زاد نبی دا پتر حسن دفن کرنے عیسائیانو آتھی ہار جائیں پادریہ دا رک منیو میں نو ہک گال کرنےو پادریہ کواد کیا دا تُسا کون ہو مسلمان آدھے دساؤ کیا کرنا ہے آدن حسن دفن کرنے سید پہلے حسائیں ہیں حسن دفن کرنے بنی حسن دلوگ آدن حسن رسول اللہ قلمہ پڑھتے ہیں اچھا دفن کرنے پادریہ جرت ودہ کیا دا تَساؤ جہ دفن کرنے ہوئے لے کل گیا ہے جہ دہ بھیڑ کوفے پھئی ویندی تَساؤ مارنہ لے کونے مارنہ لے کونے جہ دفن کرنے دیرادہ رکھ دے آخری ویندتے آگے آدھے یہ مسلمان مارنہ لے اچھا دفن کرنے کیسا ہی آدھے نہ سا پہلے دفن کرنے میرے امام تک پہنچان تو پہلے جانگ چھڑن دے قریب آئی تَلْمَانَا نَيَا مِجُو نِکَلَائِيَن مَنَا نَيَا مِنَا نَيَا مِنَا نَيَا مِنَا نَيَا نُقْسَانُهِ تھاک نہیں تھاک نہیں تھاک نہیں سیانہ دا جنگ نا کرو میں دفنہ من وستی آگئی ہیں میں زمانے دا امام امام دفن امام کردے بنی ازد لوگ آدن چونکہ ایسا وسیطہ یان عیسائیہ دینا سب پہلے پہنچے میرے مولا فرمائے نا میں نا نے دی شریعت محافظ پہلے کلمہ پڑھو پھر میں بابن دفن کرنے غیرت مندوں امام نے جڑوے لے باب دلات چوائیے میرے امام جنازہی پڑھا ہے کسر زہرہ آلے ازادہ رو دور دور تو آئے مومنوں کو جج کلیات کھول دے میں جڑے پتھی بیٹھے ہو میرے امام بابنوں کپن دے بغیر میت کا پرچ لہائے بھائی جان گنجے شہدہ والیاں لاشا امام دفن کی دین آجاں کھڑے ہیں اینے سوائن مازدہ کو جج کارایاں بنی ایسا دل ہوگا دن ڈاڈی دواستہی آجا منجے نہیں میرے امام آدھن کیوں آدھن اسے کلاج دھتھی ہیں جڑی چوی مردے کابل نہیں امام آدھے چاہو نشانی دیو آدھن دوئے بازوں حال کوئے نہیں امام آدھے چاہو میں چاہ چنو باب دن آل دبان قرینہ علمانی قسمیں بنی اصد لوگ رو پین مولا برمائے چاہو آدھن سجاد مولا سمجھ نہیں آن دی اصد کپڑا بچھائے مائی موزن آدھن جتوت لے لیا ہے وہ حصہ جدا تھی ہے راد کیا ہے زیادہ دے شامیہ گھوڑے بھجائے مین موسیقی